بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یہ چیلنجز نہ صرف پاکستان کے ترقیاتی شعبوں میں تھے بلکہ اس وقت پاکستان کو اپنے دفاعی اعتبار میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دفاعی لحاظ میں تناؤ مزید اس وقت بڑھا جب بہارت نے 18 مئیس سن 1974 کو راجستان کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے اور جس کے ساتھ دنیا میں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک میں شریک ہو گیا نباری تھی پاکستان کی جسے اب اپنی دفاعی سرحدوں اور اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا تھا پاکستان نے ایٹمی دور میں شرکت کی اور یہ کام پابندیوں کے باوجود بھی چلتا رہا اور آخر کار پاکستان نے 28 مئے سن 1998 کو چاگی کے مقام پر حملے کر کے دنیا کو یہ باورقرار دے دیا کہ پاکستان کو اپنی سرحدوں اور اپنی سالمیت کی افادت کرنا اچھی طرح آتی ہے ناظرین اکرام اٹومک بوم یعنی ایٹمی ہتھیاروں کو جو چیز اپنے ساتھ کیری یعنی لے کر جاتی ہے اسے مزائل کہتے ہیں کسی بھی ملک کی طاقت کا اندازہ اس ملک کے مزائل سسٹم سے جانچا جا سکتا ہے اب بات کریں پاکستان کی تو پاکستان نے حال ہی میں اپنے سب سے کامیاب ترین مزائل کا تجربہ کیا ہے جسے دنیا شاہین تھری یعنی فیلکن تھری کے نام سے جانتی ہے ناظرین اکرام آج ہم اسی شاہین تھری یعنی فیلکن تھری کے بارے میں آپ کو کچھ حقائق سے اگاہ کریں گے شاہین تھری کا کام 21 صدی کے اگاز کے ساتھ ہی بڑے خفیہ طریقے سے شروع کیا گیا اس کا کام اس وقت شروع کیا گیا جب دوسری جانب بھارت اپنے ایگنی تھری مزائل کا کام شروع کیے ہوئے تھا اس کا کامیاب تجربہ 9 مارچ سن 2015 کو کیا گیا جس کی مدد سے ستائیس سو پچاس کلومیٹر دور حدف کو کامیاب طریقے سے نشانہ بنایا گیا اس مزائل میں بھارت کے تمام علاقوں کو نشانہ بنانے کی سکت موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشڑ کے وسطہ اور خصوصا یہ مزائل اسرائیل کو بھی اپنے گہرے میں لے لیتا ہے اور حدف بنانے کے ساتھ ساتھ یہ مزائل اس ملک کی سیکنڈ سٹرائی کپیبلیٹی کو بھی ختم کر دیتا ہے اس مزائل سے پاکستان اسرائیل کو حدف بنا سکتا ہے اگر اسے بلوچستان کے مغربی حصے سے لانچ کیا جائے ناظرین کرام اگر بات کریں شاہین تھری مزائل کی اسٹرکچر کی تو شاہین تھری مزائل کی لمبائی 930 میٹر اور اس کی چڑائی 1.4 میٹر ہے اور اس کی قسم میڈیم رینج بلیسٹک مزائل ہے ناظرین کرام سن 2000 میں اس وقت جب گوڑی 3 کا کام جاری تھا جو بھارت کے مشرقی علاقوں کو حدف بنانے کی طاقت رکھتا تھا اسی سال 13 میں سن 2000 کو گوڑی 3 مزائل کو کم تکنیکی فائدے ہونے کی وجہ سے اس کا کام کم کر دیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جانب سے گوڑی 3 پروگرام کو قابل فہم ہونے کی برپور حمایر کی گئی مگر اس کے باوجود جنرل پرویز مشرف نے اس پروگرام کو ختم کر دیا اور اس یعنی جنرل پرویز مشرف نے شاہین 3 کی برپور حمایت کی اور اس کی برپور نگرانی کی تاہم پاکستانی ائر فورس نے شاہین 3 پروگرام پر زور دیا اور اسے پائے تک میل تک پہنچایا ناظرین کرام شاہین 3 شروع میں خلائی پروگرام کے لیے تیار کیا گیا تھا یہ اس لیے تھا کہ دنیا کو اس کی اصل حقیقت سے محروم رکھا جائے پاکستان نے اس سے یہ کہتے ہوئے شروع کیا کہ پاکستان اس کی مدد سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجے گا ناظرین کرام سن 2009 میں لہور میں پریس کانفرنس کے دوران سمر مبارک مند نے کہا پاکستان 2011 میں اپنا سیٹلائٹ لاؤنچ کرے گا مگر سالوں کے آسے راہی کے بعد شاہین 3 بالآخر 9 مارچ سن 2015 کو دنیا کے سامنے آیا اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ناظرین کرام مگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ